حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رات گزاری جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا وہاں جا کر انسان کی قفیت بدل جاتی ہے وہاں ایک ایسا سکون محسوس ہوتا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے اس ویڈیو میں ہم گار سور کی تمام تفصیلات جانیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی سائیڈ والا رستہ اختیار نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن جانے والے رستے کو پسند کیا کیونکہ کفار مکہ مدینے کے رستوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کی چوٹی پر جو گار واقعہ ہے اس میں تین دن گزارے اس سخت گرمی میں اوپر جانا انتہائی مشکل ہے لیکن دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون ہے اللہ تعالیٰ تمام میرے دیکھنے والوں کو یہاں کی زیارت نصیب فرمائے تمام لوکمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں ہو سکتا ہے اس مبارک مہینے کی بدولت کسی نہ کسی شخص کی دعا قبول ہو جائے یا اللہ میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کی مشکل کو آسان فرما دے اور انہیں اس مقدس سرزمین کی بار بار زیارت نصیب فرما لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے کی پوری کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گار سور میں تین دن کیوں گزارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال تک کفار مکہ کو اسلام کی تبلیغ دیتے رہے مگر مکہ کے لوگوں نے آپ کو جھٹلایا جب کفار مکہ کو یہ محسوس ہوا کہ لوگ دوسرے علاقوں سے اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں اب یہ لوگ حسد کرنے لگے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ بللہ قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے انہوں نے ایک جگہ اجلاس بلائیا اور آپس میں یہ مشورہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر زندگی بھر کے لیے قید کر دیا جائے تو کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے یا فوراں قتل کر دیا جائے ان تمام منصوبوں کی ابلیس نے مخارفت کی اس نے کہا کہ جب مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوگا وہ کسی نہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کر کے واپس لے جائیں گے پھر ابو جہل جو کہ مکہ کا سردار تھا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکانے لگانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اس نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک جنگجو نوجوان چن لیا جائے پھر تمام نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں اور ان کا خاتمہ کر دیں اس طرح قتل کی ذمہ داری کسی ایک قبیلے یا فرد پر آئید نہیں ہوگی بنو حاشم میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہم سے بدلہ لے سکیں بلاخر ہم خون بہا ادا کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیں گے ابو جہل کی باتیں سن کر ابلیس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی وہ بے اختیار بول اٹھا یہ آدمی ٹھیک کہتا ہے میرے خیال میں یہی صحیح طریقہ کار ہے اس کے بعد اجلاس ختم ہوا تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اگلے دن کریش کے سردار قتل کی منصوبہ بندی کرنے لگے انہوں نے فیصلہ کیا کہ قتل میں حصہ لینے والے نوجوانوں کا دستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے اردگرد پہرے پر بٹھا دیا جائے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے نہ پائیں اور ہم سوتے ہوئے اس کو قتل کر دیں دوسری طرف جبرائیلہ سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آئے آپ کو ہجرت کی اجازت دی اور یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ آج کی رات آپ بستر پر نہ سوئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر لٹا دیا اور نصیحت کی کہ ایمانتداروں کی ایمانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے مٹی ہاتھ میں لی صورت یاسین کی آیت وجہ علنا پڑھتے ہوئے باہر نکلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ان کی طرف پھینک دی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں سے اوجل ہو گئے دوستو جن لوگوں کی زندگی میں تکلیف اور پریشانیاں ہیں وہ اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ ان کی زندگی سے تمام تکلیف دور ہو جائیں گی آج سے دس سال پہلے میں نے اس آیت کے بارے میں پڑھا الحمدللہ میں اس وقت بھی پڑھ رہا ہوں میری زندگی میں بے شمار تکلیف اور پریشانیاں آئیں میں نے جب بھی اس آیت کو پڑھا اللہ نے مجھے ہر مشکل سے نکالا پری ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیا دوستو رمضان کا مہینہ ہے مجھے اس گرمی میں شدید پیاس کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ابھی تو گار سور بہت دور ہے رمضان کے مہینے میں گار سور تک جانے کے لیے ایک بہت بڑا دل چاہیے انشاءاللہ وہاں تک میں آپ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گار سور تک پہنچنے کا تمام واقعہ بتاتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور چپکے چپکے ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی جانب سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا رفیق سفر کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے رفیق سفر ہو اور اللہ کی جانب سے ہم دونوں کو ایک ہی ساتھ ہجرت کرنے کا حکم ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے خوشی کے مارے آنسو آگئے حضرت اسمہ فرماتی ہیں کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ انسان گم میں ہی نہیں بلکہ خوشی میں بھی روتا ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حجرت کا پورا منصوبہ تیار کیا فیصلہ یہ کیا کہ مکہ سے باہر گار سور میں کچھ عرصہ قیام کیا جائے پھر اونٹھوں پر سوار ہو کر مدینہ کی جانب چل پڑیں گے حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت اور حجرت کا دن ایک ہی ہے کفار مکہ صبح ہوتے ہی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے چادر ہٹا کر جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ حقے بکے رہ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کم عمر تھے اس لئے انہوں نے ڈانٹ کر انہیں چھوڑ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی بھی جواب نہ پا کر یہ لوگ حضرت ابو بکر صدی کے گھر پہنچے دروازے پر آواز دی حضرت اسمہ بنت ابو بکر گھر سے باہر نکلی ابو جہل نے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے انہوں نے جواب دیا مجھے اس کے بارے میں خبر نہیں یہ سن کر ابو جہل نے اسے زوردار تماشا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی دوسری طرف حضرت ابو بکر صدی نے دو اونٹ پہلے سے خرید کر کسی محفوظ جگہ پر رکھے تھے دونوں دوست چپکے سے مکہ سے باہر نکلے اور گار سور کی جانب چل پڑے دوستو آپ لوگ حضرت ابو بکر صدی کی محبت دیکھیں آج کے نوجوان کو اس پہاڑی پر چڑھتے وقت کس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میری تو سانس پھول چکی ہے ٹانگیں جواب دے چکی ہیں میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ میری کیا حالت ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے زخمی ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدی نے آپ کو کندوں پر بٹھا لیا پھر پہاڑ کے اوپر چلنے لگے یہ پہاڑ کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مکہ چھوڑنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدی نے چاند انتظامات مکمل کیے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ مکہ کے لوگوں کی باتیں سن کر ان تک پہنچائیں اپنے گلام آمر بن فہیرہ کو ہدایت دی جو اسی پہاڑی کے نزدیک بکریاں چرایا کرتا تھا کہ وہ شام کو گار سور کے اندر دودھ دے کر آیا کرے دوستو حضرت اسمہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی وہ آپ دونوں کے لئے کھانا لے کر آتی اس طرح گار سور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی سرگرمیوں کی اطلاع بھی ملتی رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گار میں تین دن قیام کیا کفار مکہ کو پتا چل چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گریفت سے نکل چکے ہیں لہٰذا انہوں نے بڑے زور و شور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنا شروع کر دی کریش مکہ تلاش کرتے کرتے گار سور کے دھانے پر پہنچ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے گار کے مو پر جال بن دیا جبکہ جنگلی کبوتر نے گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دے دئیے جبکہ کریش مکہ نے جال اور گھونسلے کو دیکھا تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس جگہ کوئی بھی انسان داخل نہیں ہو سکتا پھر یہ لوگ اس جگہ سے واپس چلے گئے دوستو میرا جسم تھکن سے چور ہو چکا ہے انتہا کی گرمی ہے جبکہ ہمارا سفر ابھی جاری ہے ابھی ہم قریب ہی پہنچنے والے ہیں جب کریش مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراغ لگانے میں ناکام ہوئے تو ان کے گصے کی انتہا نہ رہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے ساتھی ابو بکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا تو کریش کے تمام سردار سو اونٹ انام میں دینے کا اعلان کرتے ہیں مکہ کے نوجوانوں نے جب یہ سنا تو وہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر ہر طرف پھیل گئے چوتھے روز دشمن کا جوشوکھروش ماند پڑ گیا چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گار سے باہر نکلے اپنے دو اونٹ گار تک لے آئے ایک اونٹ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے جبکہ دوسرے اونٹ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کا غلام آمر بن فہیرہ بیٹھ گئے یہ چھوٹا سا کافلہ چپکے سے گار سور سے نکلا اور مدینہ کی جانب روانہ ہو گیا تمام لوگوں نے چھپ کر ہجرت کی سوائے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار کو گلے میں لٹکا لیا اس کے بعد خانہ کعبہ میں آ کر تواف کیا اس وقت کریش کے بڑے بڑے سردار وہاں پر مجود تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اللہ تبارک وطالعہ ان دشمنوں کی ناک نیچی کر کے رہے گا جو آدمی بھی چاہتا ہے اس کی ماں اس پر روئے اس کے بچے یتیم ہو جائیں اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ اس وادی سے باہر آ کر مجھے ملے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی نے بھی ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہ کی دوستو بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے رہے ان میں سراکہ بن مالک بھی تھا یہ مکہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا ایک آدمی آیا اور انتہائی حیرت کے عالم میں کہنے لگا با خدا میں نے تین اونٹ سواروں کو دیکھا ہے میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھی ہیں انعام کا سنتے ہی شراکہ کے موں میں پانی آ گیا اس نے آنکھ کے ذریعے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا پھر ان کو دھوکہ دینے کے لیے کہنے لگا وہ تو فلان فلان ہیں جو اپنے اونٹوں کو تلاش کر رہے ہیں اس کے بعد سراکہ شکوشوبہ سے بچنے کے لیے کچھ دیر وہاں پر بیٹھا رہا پھر چپکے سے گھر میں داکل ہو کر گھوڑا تیار کیا سراکہ نے فال نکالنے والے تیر بھی ساتھ ہی رکھ لیے اس نے فال نکالا تو اس میں لکھا تھا اس طرف مت جاؤ سراکہ نے تین بار فال نکالا تینوں بار یہی جواب نکلا سراکہ سو اونٹوں کے لالچ میں اندہ ہو چکا تھا سراکہ نے گھوڑے کو ایڈی لگائی اور ہوا سے باتے کرتا ہوا چل نکلا ابھی اس نے تھوڑا فاصلہ ہی تیہ کیا تھا کہ گھوڑے نے ٹھوکر لگائی زمین پر گر پڑا اس نے پھر تیروں کی فال نکالی نتیجہ پھر وہی نکلا سراکہ نے ہمت نہ ہاری پوری شد و مد سے تاقب جاری رکھا تھوڑے وقفے کے بعد اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافلہ نظر آ گیا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس نے دوبارہ گھوڑے کو دڑانا شروع کر دیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل قریب پہنچا تو گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھانس گئی سراکہ خوف زدہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگا کہنے لگا میں پیدا کرنے والے کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اگر میں اس مسئیبت سے نکل گیا تو واپس لوٹ جاؤں گا آپ کے تاقب میں آنے والوں کو بھی ادھر سے روکوں گا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں پھر کہنے لگا اے محمد مجھے یقین ہے آپ کا دین پورے عرب پر گالب ہو کر رہے گا مجھ سے وعدہ کریں جب میں آپ کی سلطنت میں آؤں گا تو مجھے امان ملے گی مجھے امن کا پروانہ جاری کر دیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم جاری کیا کہ اسے امن کا پروانہ جاری کر دو جب یہ واپس جانے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراکہ بن مالک جب تم کسرہ کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا سراکہ ہرانگی اور خوشی کے ملے جلے اثرات کے ساتھ واپس چلا گیا اس کے بعد اسے جو بھی ملتا تو کہتا تم واپس چلے جاؤ اس طرف ہر جگہ انہیں تلاش کر لیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب سعید بن ابی وقاس نے ایران فتح کیا تو سارا مالک نیمت مدینہ میں لایا گیا چاہے ایران کے کنگن ہیروں سے جڑا ہوا تاج بھی تھا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراکہ کو طلب کیا انہیں یہ تاج اور کنگن پہنائے دوستو اب ہم دو ہزار چار سو نوے فٹ کی بلندی پر آ چکے ہیں ماشاءاللہ یہ کس قدر خوبصورت نظارہ ہے یہ گارے سور ہے جبکہ چاروں طرف مکہ کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ سامنے آپ لوگوں کو مکہ ٹاور نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ اس قدر بلند ہے کہ یہاں سے پورا مکہ نظر آ رہا ہے سلام ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد پر جو لوگ اس جگہ کی زیارت کر چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا یہ کس قدر بلند ہے جبکہ رمضان کے مہینے میں یہاں تک پہنچنا اور بھی مشکل ہے اب ہم گارے سور کے اندر جاتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ کس طرح کا گار ہے گار کو آپ لوگ اندر سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ بیٹھ کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور نفل بھی ادا کر سکتے ہیں اندر بلیاں بھی کافی تداد میں مجود ہیں اس جگہ ایک چیز کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ کہ گارے سور کے اندر باہر چاروں طرف لوگ اپنے نام اپنی خواہشات لکھ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے گارے سور کی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے اگر آپ لوگوں کو اللہ یہاں کی زیارت کرنے کا موقع فراہم کرے تو یہاں پر پہنچ کر دو نفل لازمی ادا کریں اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خشبو آج بھی محسوس ہوتی ہے اس گار کے اندر میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھیں اور نفل ادا کیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا آپ لوگ اس جگہ کچھ دیر کے لیے لیٹ جاؤ گے اور اپنی آنکھیں باندھ کر کے یہ سوچو گے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گار کے اندر مجود ہوں گے تو کیا لمحہ ہوگا یہ گار یہ پہاڑ بھی خوش قسمت بن گئے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا جن کے اوپر ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے اور ان پہاڑوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چومیں جن لوگوں کے دل میں اس جگہ کو دیکھنے کی تڑپ ہے اے میرے خدا ان تمام لوگوں کو یہاں کی زیارت نصیب فرما